السلام علیکم فرنز دریائے چناب اور آس پاس کے علاقے پھر سے متاثر ایک بار پھر سے دریائے چناب میں بہت زیادہ پانی چھوڑا گیا ہے تو پہلے آپ نے دیکھا تھا پانی جو آیا تھا تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ تک پانی آیا تھا دریائے چناب میں تو پھر جو ہے پانی کم ہو گیا تھا کچھ امید لگی تھی کہ ابھی پانی نہیں آئے گا تو پھر دوبارہ پانی آیا ہے تو پھر آپ نے دیکھی تھی ایک میری ویڈیو بھی دیکھی تھی اس سے پانی جو ہے وہ کم تھا تو جو آپ نے ویڈیو دیکھی تھی تو ابھی پھر سے چھوڑا گیا ہے تقریباً شام پانچ چھے بزے تک چھوڑا گیا ہے اس کے درمیان میں چھوڑا گیا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ پانی ہے تو جب نکش میرا اس کی سائیڈ سے چھوڑا گیا ہے پانی تو تقریباً جو ڈیم وغیرہ اس کے جو دس دروازے ہیں وہ کھولے گئے ہیں تو ابھی تقریباً جو ہمیں جتنا پتا چلا ہے وہ ایک لاکھ بائیس ہزار جو ہے پانی چھوڑا گیا ہے تو جو زمین کی کٹائی ہے وہ دریاء نے شروع کر دی ہے پہلے جو بہت نقصان ہوا تھا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوگی جو زمین کی ہے وہ کٹائی شروع ہو چکی ہے وہ کر رہا ہے تو بہت تیزی سے جو ہے زمین کی کٹائی کر رہا ہے تو آپ نے اندر سمار دیکھ سکتے ہیں کتنے تک کٹائی کر کے پانی آیا ہے تو جو کٹائی ہے وہ بہت تیز سے ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کٹائی کتنی تیزی سے یہ کر رہا ہے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جو پانی ہے وہ کتنی تیز سے کٹائی کرتا ہے زمین کی تو ابھی جو ہے وہ کٹائی شروع ہو چکی ہے تو اپنے اندر جو ہے سمار رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو سب سے پہلے تو جو چینل ہے اس کو سسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کے مطابق وہ آپ کو ٹیم پر مل سکے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کماند کی فصل ہے وہ جو ہے وہ مکمل طریقے سے خراب ہو چکی ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا باقی ہے دوسرے جتنی کماند کی فصل تھی وہ کٹ کی اپنے اندر سمار چکا ہے تو بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے تو دوستوں سب کے لئے دعائیں کرنا بہت ساری دعائیں کرنا کہ خدا پاک رحم کرے کسی کو بھی ایسا نقصان نہ ہو تو بہت ساری دعائیں کیجئے گا سب کے لئے بہت ساری دعائیں کیجئے گا ان کے لئے بھی کیجئے گا تو کتنی زمین ان کی جو دریاء میں وہ کٹ کے اندر جا چکی ہے تو یہی کچھ ویڈیو تھی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ اپنا رکھی گیا خیال تب تک دیجئے جاتو اللہ حافظ